بچوں کی کولک کے بارے میں بڑا ہی کومن پرابلم ہے کولک کا جو چھوٹے بچوں میں ہمارے سامنے آتا ہے بچے جو ہے وہ ایریٹیبل ہے بہت زیادہ رو رہا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بیچین ہوا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز استعمال کر سکتے ہیں گھر پہ تاکہ ہم کولک کو پریونٹ کر سکیں فراغ کو حضم کرنے کے لیے دودھ کو حضم کرنے کے لیے بچے کو دھوڑا سا اس کولک کو پریونٹ کرنے کے تین طریقے میں آپ کو آج بتاؤں گا جس سے بچے کے کولک کو ہم گھر پہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں پہ کولک دروپس ملتے ہیں ایسی حامفل میڈیسنز ہوتی ہیں جو بعض وقت ان کے بہت زیادہ سائیڈ افیکس اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زیشان ہے میں گھنگارام ہسپیٹل میں چلڈرن وارٹ میں سینئر ریجسٹرار کے طور پر اپنے فرائز انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے بچوں کی کولک کے بارے میں بڑا ہی کومن پرابلم ہے کولک کا جو چھوٹے بچوں میں ہمارے سامنے آتا ہے بہت سارے پیرنٹس ہمیں پینک ہو کے کالز بھی کرتے ہیں کچھ ہسپیٹل دکھانے آتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ ایریٹیبل ہے بہت زیادہ رو رہا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ بیچین ہوا ہوا ہے اسے آپ سمجھ لیں کہ بچہ جو ہے نا وہ جسے ہم اردو میں لفظ اسمال کرتے ہیں نا لوٹ پوٹ کا کہ بچہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہے بہت زیادہ ایریٹیبل ہوا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا ریمیڈیز اسمال کر سکتے ہیں گھر پہ تاکہ ہم کولک کو پریونٹ کر سکیں دیکھیں کولک جو ہے نا بچوں میں تین چار ماہ کی ایج تک کولک کومن ہے لیکن یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں پیثالوجی نہیں ہے جس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کی جائے خاص طور پر یہ کوئی ایسی چیز کی جائے ایک نارمل فیزیولوجیکل پروسس ہے بچے کی جو گٹ ہوتی ہے خوراکی نالی ہوتی ہے وہ ان میں چور ہوتی ہے اس کے اندر جو نیوٹرینٹس ابزارب کرنے ہیں جو ملک ابزارب ہونا ہے اس کی وہ سمجھنے کے ابزاربشن اور ڈائیجیشن کی پیسیٹی نہیں ہوتی جو بڑوں کی ہوتی ہے تو اس خوراک کو حضم کرنے کے لیے دودھ کو حضم کرنے کے لیے بچے کو تھوڑا سا گٹ کو امیچور ہونا پڑتا ہے تو امیچور گٹ کے لیے بچے جو ہیں وہ کولک کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اس کولک کو پریونٹ کرنے کے تین طریقے میں آپ کو آج بتاؤں گا جس سے بچے کے کولک کو ہم گھر پہ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ فورمولا ملک بالکل ایوائیڈ کریں جو دودھ ڈبے کا دودھ ہے وہ بچے کے لیے ہامفل ہے ہر دفعہ مدر فیڈ دیں مدر فیڈ جو ہے وہ بچے کے لیے آپ سمجھنے کے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کوئی بھی اس کی ڈیز پریونٹ کے لیے اس کی کولک کے لیے مدر فیڈ ہی آپ نے دینی ہے جو بچے فورمولا ملک پیتے ہیں ان کے اندر کولک کی بہت زیادہ کومن ہے دوسرے نمبر پہ اگر ایک بچہ کولک کے ساتھ ہے تو بجائے اس کو کوئی میڈیسن دینے کے عام طور پہ میڈیسن میڈیکل سٹورز پہ کولک ڈراپس ملتے ہیں ایسی ہامفل میڈیسنز ہوتی ہیں جو بعض وقت ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکس بھی آ جاتے ہیں تو کوشش کریں ان کے میڈیسنز دینے کی بجائے ہوم ریمیڈی استعمال کریں اس کی بیلی پہ اس کے پیٹ پہ آپ آلیف آئل کا مساج کر سکتے ہیں زیتون کے تیل کا زیتون کا تیل نہیں ہے تو عام گھروں میں جو سرسوں کا تیل ہے اس کا بھی مساج کر سکتے ہیں بسیکلی یہ پریونٹ کرتا ہے کہ بچے کی جو گٹ ہے اس کو ہم سٹیمیلیٹ کر رہے ہیں مساج کر رہے ہیں کہ وہ اچھی طرح جو ہے وہ خوراک کو حضم کرنا سٹارٹ کر دے جو دودھ پی رہا بچہ اس کو حضم کرنا شروع کر دے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے دوسرے نمبر پہ آلیف آئل کا مساج کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کا بچے کو جب فیڈ کراتے ہیں تو اس کو آدھا گھنٹا گھنٹے کے ساتھ لگا کے رکھیں اسے اچھی طرح پیچھے بیک پہ رب کریں اس کا مساج کریں تاکہ وہ خوراک کو اچھی طرح حضم کر لیں جب وہ ڈکار لے لے تو پھر اس کو لٹائیں تاکہ وہ جو خوراک حضم کر رہا ہے کیونکہ بچوں میں نارمل ہے ریگرجیٹیٹ ہو کے ملک جو ہے وہ واپس آتا ہے تو وہ واپس جب آئے گا تو وومٹ کی صورت میں نکل جائے گا نہ بچے کو نیوٹریئنٹس ملیں گے اور وہ دودھ بھی زائیں ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ بچے کو جب فیڈ کرائیں تو آدھا گھنٹا گھنٹے کے ساتھ لگا کے رکھیں ڈکزرکیٹھ کریں گے اور اس کے پر دوبارہ پیٹھ کے ساتھ لگائے گے اور اس کے پر دوبارہ پیٹھ کے ساتھ لگائیں گے اور وسیٰیٹ کریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ پیٹھ کے ساتھ لگائیں گے اور خوراکamyاراست تو یہ ایک سیمپل ایکسرائز ہے اذا کالک کا مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے اس میں ہم نے صرف جو ہے گٹ کو سٹیملیٹ کر رہے ہیں گٹ کا مساج کر رہے ہیں تاکہ وہ خوراک کو ملک کو اچھی طرح حضم کرنا شروع کر دے تو یہ تین چار طریقے ہیں جس سے ہم کالک کو پریونٹ کر سکتے ہیں ہمیں کالک ڈراب کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی کیونکہ ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو بھی میڈیسنز آپ استعمال کر رہے ہیں سستے سے سستہ بھی کالک ڈراب مارکٹ میں ہے اور مہنگا بھی بہت مہنگا کالک ڈراب بھی ہے تو ان سب چیزوں کا حل یہ ہے کہ اگر آپ سمپل مدر فیڈ دیں بچے کو اچھی طرح ڈکار دلوائیں اس کے آلیف آئل کا مساج کریں اس کے نیز کو فلیکس کر کے ابڈومن کے ساتھ لگائیں بینڈ کر کے تاکہ یہ ایکسرسائز کروائیں تاکہ اس کی گٹ جو ہے وہ حرکت میں آجائے استعمالیٹ ہو جائے فیڈ کو ابزورب کرنا سٹارٹ ہو جائے دیجسٹ کرنا سٹارٹ ہو جائے کہ بچے کو آور میڈیسنز کا شکار نہ بنایا جائے بہت زیادہ میڈیسنز نہ دی جائیں کیونکہ وہ بچوں کے لیے بڑی حامفل ہوتی ہیں